اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کر رہے ہیں راجہ کے نام سے اور یہ ہے bad and doubtful debts بھائی جی میں question پڑھا ہوں پہلے راجہ supplied the following information relating to her trade disables before the preparation of income statement for the year ended 31st May 2013 ویسے اس کا نام راجہ ہے لیکن یہ ہے رانی صحیح ہے نا کیونکہ ہر لکھا ہوا ہے her trade disables before the preparation of financial statement اچھا اگر آپ دیکھیں دو سالوں کا data دیا ہوئے 31st May 2012 اور 31st May 2013 کیا دیا ہوئے trade disables دیا ہوئے اور provision for doubtful debt ہمارے پر 2012 کا تو given ہے کتنا 940 لیکن 2013 کا missing ہے وہ ہمیں خود نکالنا ہے the following accounts are to be written off as bad debt are to be written off کا کیا مطلب ہے یہ already write off نہیں ہوئے بلکہ ہمیں write off کرنے ہیں کون کون سے بھائی rp brown ہے اور اس کے لابہ l wong ہے اور piece سیں گے provision for doubtful debt is maintained at 5% of trade receivables اس کا ملہ ہے debtors پہ provision کتنا لگانا ہے 5% requirement دیکھیں گھر prepare the provision for doubtful debt account for the year and did 31st minute 2013 provision account بنانا ہے اور اس کو balance کرنا ہے اور balance ڈی ڈی نکالنا ہے bring down the win تو سب سے پہلے ہمیں کیا بنانا ہے بھائی provision for doubtful debt account اچھا جی مجھے بتائیں provision کا جو nature ہے وہ کیا ہوتا ہے debit یا credit provision کا جو nature ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے credit کیوں بھائی ہم نے بات کی تھی کہ provision جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے contra asset کیسا asset ہوتا ہے جی contra asset provision ہمارے debtors کو کیا کرتا ہے کم کرتا ہے اگر debtor کا nature debit ہے جو چیز debtor کو کم کرے گی اس کا nature کیا ہونا چاہیے جی credit ہونا چاہیے تو provision کا nature کیا ہوگا بھائی credit nature ہوگا تو مجھے بتاؤ کیا opening provision given ہے یا دیکھو ہمیں یہاں جو provision account بنانا ہے وہ 2013 کے لئے بنانا ہے تو جو last year 2012 وہ ہمارے لئے کیا بن جائے گا opening بن جائے گا تو اگر آپ دیکھو 940 پہلے سے provision دیا ہے last year کا تو وہ ہمارے لئے کیا بن جائے گا balance bd بن جائے گا 940 تو ہم ڈال دیں گے بھائی دیکھو may year end ہے may اگر year end ہے تو یہ start کیا ہوگا جون تو first june 2012 یہ بن جائے گا balance bd اور یہ ہمارے لئے opening balance ہے جی 940 صحیح جب یہ سال شروع ہوا تو ہمارے پاس کتنا provision پڑھا ہوا تھا 940 اب ہمیں دیکھنا ہے year end پہ جو provision ہے وہ کتنا آئے گا یار یہ دیکھو یہ جو opening provision ہے یہ آ رہا ہے credit پہ تو closing کدھر آنا چاہیے debit پہ آنا چاہیے تو balance جو cd ہے وہ آنا چاہیے debit پہ سوال یہ آتا ہے year end پہ closing provision given ہے کیا نہیں یہ ہمیں نکالنا پڑے کیسے نکلے گا مجھے بتائیں year end پہ trade receable کتنا ہے trade receable 2013 میں 19200 اب یہ جو trade receable ہے اس پہ provision لگاتے ہیں لیکن ایک اور چیز اگر آپ کو یاد ہو provision نکالتے وقت سب سے پہلے bad debt minus ہوگی کیا minus ہوگی جی bad debt مجھے بتاؤ کیا اس سال کوئی ایسی bad debt ہے جس کو ہمیں write off کرنا ہے ہے note 2 میں دے رہا ہے تو یہ ساری bad debt پہلے اس میں سے کیا کر دیں گے minus کر دیں گے یار اگر 19200 debtor ہے جس میں سے ہمیں پتا ہے یہ فلا فلا bad debt ہے تو اس کو ہم کیا کر دیں گے minus کر دیں گے 502 90 اور 288 تینوں کو add کرنے total آرہا ہے 880 کتنا آرہا ہے 880 ان تینوں کا total آرہا ہے تو وہ جو trade disable ہے اس میں سے bad debt minus کریں گے تو trade disable کتنا رہ جائے گا 18320 اب 18320 میں سے ہمیں doubt 5% نہیں ملے گا دیکھو note 3 میں دیا ہو provision کتنا percent ہے 5% تو 18320 پہ لگا دے 5% بتائیں جی کتنا آرہا ہے 916 آرہا جی 916 اس کا مطلب year end پہ ہمیں کیا doubt ہے کتنے debtors پہ doubt ہے 916 اب آپ یہ کریں گے 916 کو بنا دیں گے balance cd اس کا مطلب year end پہ ہمیں doubt ہے کہ 916 نہیں ملے گا یار سال کے شروع میں کتنا doubt تھا 940 اور سال کے end پہ کتنا doubt رہ گیا 916 provision بڑھ گیا کم ہو گیا یار اگر provision کم ہو جائے گا تو یہ ہمارے لئے income ہے اگر provision بڑھتا ہے تو وہ ہمارے لئے expense ہے اب دیکھو جو short side وہ کہاں رہی ہے debit پہ تو entry کیا بنے گی provision account debit اور income statement credit provision کو debit کرنا ہے مطلب کم کرنا اور income statement میں credit کر دینا ہے 940 اور 916 کا difference کتنا آ رہا ہے 24 دیکھیں کترے difference آ رہا ہے 24 تو یہ 24 کان transfer ہو جائے گا income statement میں other income کے نام سے کیا entry بنے گی جی income statement credit اور provision for doubtful debt debit کیا entry بنے رہی income statement credit اور provision for doubtful debt account debit اب ان دونوں کو add کر لیں دونوں side equal ہو گئی 940 اور آپ کو پتا ہے provision میں balance cd balance bd بھی ہوتا یہ balance cd آ رہا ہے اگلے period میں کیا بن جائے گا balance bd میں کے بعد دوبارہ کیا جائے جون آ جائے 1st june 2013 صرف bd نہیں لکھنا پورا لکھنا balance تو یہ بن بات سمجھ آگئی آگئی آدھ اسی سوال میں ہمارے پاس ایک اور requirement ہے اور وہ ہے b part جس کے اندر وہ آپ کو کہتا ہے اچھا جی next requirement میں بتانا ہے کہ indicate whether take the effect a reduction provision for doubtful debt would have on the following ہم بتانا ہے provision جو کم ہو رہا ہے اس profit for the year پہ net profit جس کو کہتا ہیں اور trade receivable پہ effect پڑے گا اس کے لئے آپ کو income statement اگر آپ نے بنائی ہے تو یہ آپ کو بات پتا چل جائے گی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے بھائی اگر آپ کو یاد دو ہم نے پڑھ اتا income statement of balance sheet extract صحیح ہے نا تو اگر آپ دیکھو provision چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اگر provision کم ہوتا ہے تو وہ ہمارے لئے کیا ہوتا ہے other income اور اگر provision بڑھ جاتا ہے تو expense لیکن اگر other income ہو دونوں آتے gross profit کے بعد سب income statement کا format ہوتا sales minus cost gross profit add other income less expense تو جو gp ہے اس پہ تو کوئی effect نہیں پڑے گا gp کے بعد آتا gp میں add other income اور less ہوتا expense صحیح ہے اگر provision کم ہو رہا ہے تو ہمارا gp effect نہیں ہو کیونکہ provision کم ہو یا زیادہ ہو یہ adjustment ہوتی ہے gross profit کے بعد cross profit پہ کوئی effect نہیں پڑے گا مجھے بتاؤ provision کم ہوتا ہے ہمارے لئے income ہوتی ہے expense باتاؤ جی provision اگر کم ہو جاتا ہے تو ہمارے income ہے expense income ہے income سے profit for the year بڑھ جانا چاہیے بڑھ جانا چاہیے income کی ویسے profit بڑھ جائے اگر provision بڑھ جاتا ہے تو expense ہوتا ہے اور expense سے profit کم ہو جائے سہی income سے profit بڑھ جائے ہم add کر دیں گے اگر provision یا doubt کم ہوگا تو debtor بڑھ جائیں گے کم ہو جائیں گے trade سی اگر ہمارا doubt کم ہو گیا تو debtor بڑھ جائیں گے مطلب اگر پہلے ایک لاکھ میں سے ہم 95 مانگتے تھے مطلب estimated 95 ملے گا اب ملیں گے 97 سہی تو doubt کم ہونے سے provision debtors بڑھ جائیں گے تو trade سی بل کیا ہوجائے انکریز ہو جائے اچھا next part important ہے جس میں 9 marks دی کے اندر راج is concern that our profits have been falling and wishes to stop charging the provision for doubtful debt in our income statement کیا کیا راجہ concerned ہے کس چیز سے concerned ہے کہ اس کا profit کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اور اس نے یہ سوچا کہ میں provision charge ہی نہ کروں کیا سوچا provision کو charge ہی نہ کروں راجہ نے یہ سوچا کہ provision charge کرنا بیکار ہے کیوں charge کرنا بیکار ہے کیونکہ اس کا doubtful profit کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے requirement advise راجہ on whether she should continue to maintain provision for doubtful it آپ کو یہ بتانا ہے provision بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے پہلی بات مجھے بتاؤ اگر profit کم ہو رہا ہے تو کیا ہم provision بنانا بن کر دیں یا نہ کریں provision بنانا چاہیے بنانا چاہیے تو پہلی تو آپ advise دیں کہ provision continue کرنا یا نہیں کرنا 9 میں سے 1 mark اس کا دیا ہے marking scheme میں کہ آپ یہ بتانا provision بنائے یا نہ بنائے یا اگر آپ یاد ہو provision for doubtful debt کی جب ہم theory پڑھ دے concepts اس کے اندر ہم نے بات کی تھی دو accounting concepts جو apply ہوتے ہیں جب ہم provision بناتے اور دو accounting concepts کون کون سے جی ایک ہے prudence concept اور ایک accruals یا matching concept اب یہاں پہ دونوں concepts ہمیں ایک ایک کر لکھنے اور اس concept کو explain کرنا ہے ایک mark یہ لکھنے کا ہے prudence concept apply prudence کا دوسرا نام conservative prudence کی جو explanation ہے اس کے دو marks ہے پہلے آپ لکھیں اس کے بعد میں explain کرتا ہوں debts that may have been turned bad in the future shall be estimated and provision may be created کیا کہتا جی debts that may be turned bad in the future shall be estimated and provision may be created کیا مطلب ہے مطلب یہ وہ debts جو future میں bad ہو سکتی ہیں ابھی ہو ہی نہیں ہو سکتی ہیں ان کو آج ہی کیا کر لوں کیا کر لوں اور provision کیا کر لوں بک کر لوں تو یہ prudence کہتا ہے کہ وہ loss جو future میں ہو سکتا ہے اس کے ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ اس کو آج ہی کیا کر لوں book کیا تو پہلی بار آپ نے بات کی کہ provision بنانا چاہیے پھر ہم نے اس کو support کے argument سے کیوں بنانا چاہیے تو prudence یہ کہتا ہے کہ provision بنانا چاہیے prudence کیا کہتا ہے وہ loss جو future میں ہو سکتا ہے اس کو آج کر رہے یار اس کی example یہ ہے کہ میرے debtor ہے ون لیک اور مجھے پتا ہے مجھے doubt ہے کہ پانچ ہزار نہیں ملیں اگر میں پانچ ہزار کا provision نہ بناؤ تو میں پورا ایک لاک شو کروں گا balance sheet میں debtors مجھے بتاؤ کہ پورے ایک لاک ملنے کی chances ہیں نہیں جب ہمیں پتا ہے کہ پانچ ہزار تو doubtful ہے تو پانچ ہزار balance sheet میں کیوں لکھ رہے تو provision نہ بنانے سے ہمارے debtors یا assets کیا ہو جائیں گے جو کہ allowed نہیں ہے دوسرا جو concept apply ہوتا ہے accruals یا matching again accruals یا matching لکھنے کا ایک mark ہے پھر اس کو explain کرنے کا 2 mark accruals یا matching explanation 9 mark expenses shall be matched with revenues for the same period debts of this year may be turned bad in future years which breaks matching concept therefore provision shall be matched with receivables in current year یا اس کے اندر بات یہ ہے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی prudence تو apply ہوتا ہے provision پہ matching concept کیسے apply ہوتا matching ایسے apply ہوتا ہے اگر ہم sale کر رہے 2015 میں اگر ہم sales کر رہے 2015 میں اور اس سے جو پیسے آئیں گے ڈیٹر سے 2016 میں تو کب پتہ چلے گا bad debt ہوگی یا نہیں ہوگی 2016 میں اگر income اس سال میں book کی اور expense اگلے سال میں book کریں گے bad debt یہ matching نہیں صحیح accrual جی matching کیا کہتا ہے بھائی income and expense shall be matched in the same accounting period جس سال income آرہی ہے اس اس associated کی آنا چاہیے expense آنا چاہیے صحیح 2015 میں بن جانا چاہیے ہماری sale کے حوالے سے سیئے نا تو income اگر اس سال آرہی ہے تو expense بھی کیا ہونا چاہیے اس سال آنا چاہیے تو یہ کیا کلائے گا ہمارے لئے matching concept کلائے گا آرہی بات سال تو یہ ہوگی ہماری nine marks کی تیوری یہ کوششن تو ہوگیا ہمارا ختم